السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین زندگی میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں اور غم کے ساتھ خوشیاں بھی ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں اگر ہمیں کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کوئی خوشی کی خبر ملے کوئی خوشخبری ہمیں سنائی دے اور ہمارے خاندان ہماری اپنی ذات کے حوالے سے ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے سنن ابو دعوت کے حدیث ہے حدیث نمبر 2774 صحیح حدیث ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی کی خبر آتی تھی کوئی خوشخبری آپ کے پاس آتی تھی آپ کو دی جاتی تھی خر رساجدن شاکرن للہ تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جایا کرتے تھے اس لیے کہ خوشیاں دینے والا اللہ رب العالمین ہے خوشخبری دینے والی ذات اسی کی ہے ہم کو جب کوئی خوشی کی خبر ملے تو بجائے اترانے کے بجائے گھمنڈ کرنے کے بجائے اس کو غلط انداز میں سلیبریٹ کرنے کے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کی تعریف کرنی چاہیے اس لیے کہ خوشی اور غم دینے والی ذات اسی کی ہے غم کے بعد یا ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے گھر خوشخبری آئی ہے تو آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا